فرانس میں گستا خانہ خاکوں کے اشارت کے بعد مسلم دنیا سراپا احتجاج ہے دنیا میں فرانسیسی اشیاء کا بائیکارٹ کرنے کے مطالبات زور پکر رہے ہیں بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکا میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ فرانس کی جانب سے گستا خانہ خاکوں کی اشارت پر فرانسیسی اشیاء کا بائیکارٹ کر دیا جائے مظاہرین نے صدر میکرون کا پتلا بھی جلایا ترکی پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ ایران اردن اور کوئیت میں بھی فرانس کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیس خاکوں کی اشارت پر احتجاج جاری ہے اردن قطر اور کوئیت میں کچھ سپر مارکٹ سے فرانسیسی مصنوعات کو پہلے ہی ہٹا دیا گیا ہے لیبیا شام اور غزہ کی پٹی پر بھی مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے فرانس کے خلاف دنیا بھر کے مسلمان سیراپا احتجاج ہیں بیشتر اسلامی ممالک کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کے ملک سے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے